بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستانی سیاست سے عبران خان کو مائنس کرنے کا خواب دیکھنے والے اپنا سامو لیے بیٹے ہیں اور پاکستانی الیکچن میں داندلی کا شور پاکستان سے نکل کر امریکہ جا پہنچا ہے کیا ہوں گے کانسیکنسز آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں انہی لمحات کے اندر مراد سعید کی دبنگ واپسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا پیغام امران خان مسلسل فرنٹ فٹ پل کھل رہے ہیں ایسے دنوں میں کہ جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کو چار دنوں کے اندر تین بل واسطہ پیغامات بجوائے گئے ایسے موقع کے اوپر امران خان کے دبنگ کھلا رہی اوپننگ بیٹس مین مراد سعید کی واپسی کیا پیغام دے رہی ہے مراد سعید کیسے اور کیوں کر واپس آ رہے ہیں امران خان ان کے ذمہ کون سی ذمہ داری ڈال رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے اوپر اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی اندرونی صفوں سے جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیا آگے چل کر مراد سعید ان کی جگہ پر پارٹی کا کوئی اہم ترین احداث سمال سکتے ہیں تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے لیکن آج آغاز کریں گے اس لیٹس ڈیولپمنٹ سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کی جانب سے ایک بار پھر اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ امران خان کے ساتھ مذاکرات ہی بلا شبہ پاکستان میں تمام تر سیاسی مسائل کا دیر پا حل ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے سیاسی کالم نگار سویل وڑائچوں کے امران خان کے دور اقتدار کے دنوں میں اس قسم کے کالم لکھا کرتے تھے کہ پارٹی نہیں چلے گی آج کل موصوف کیا فرما رہے ہیں اور کیا ان کے کالموں کے اندر جو ڈھکا چھپا یہ پیغام ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی اشارہ ہے آگے چل کر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں موصوف فرماتے ہیں عدالتوں نے بھٹو کی فانسی کو نائنصافی قرار دے کر اچھا فیصلہ کیا چلو تقریبا نصف صدی بعد کچھ تو ہوا آگے لائن بڑی امپارٹڈ مگر سوال یہ ہے کہ آج جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں ان کا مدعوہ کون کرے گا اب آپ کو یاد ہوگا اس پیٹ فارم پر مسلسل ہم یہ بات کرتے رہے کہ کس طرح سے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ ان کے برادر جج سہبان اور موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پچاس سالہ پرانے معاملے کو سامنے لا کر کیوں کر اور کیسے پلینگ ویڈ دا گیلریز کر رہی ہے اور موجودہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے آئین اور قانون کے ساتھ جس قسم کا کھلوار گزشتہ دو برسوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے دو برسوں سے کیا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق اس وقت سوال کر رہے ہیں پاکستانی عدلیہ سے ایسے ماحول کے اندر کے بجائے یہ کہ موجودہ معاملات کو دیکھا جائے ایک پچاس سالہ پرانے معاملے کو دیکھنا کس کے جانب کیا اشارہ ہے کیا پیپس پارٹی کو اس سے کوئی سیاسی فائدہ پہچانا تھا یا کسی قسم کی کوئی احسان مندی تھی جو کہ اس کیس کے فیصلے کے صورت میں بدلہ برابر کرنے کے مترادف تھی کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے موجودہ پاکستان کی تاریخ ہے اولال پچتر برسوں کی پاکستان کی تاریخ اس میں مقبول ترین عوامی رہنما سیاسی رہنما عمران خان پابندے سلاسل ہیں گزشتہ کافی مہینوں سے اور غیر آئینی طور پر غیر قانونی طور پر ان کی سیاسی جماعت پاکستان تاریخ انصاف کے اوپر انتخابات کے حوالے سے مختب قسم کی پابندیاں لگائی گئیں انتخابی نشان نہیں دیا گیا امیدواروں کو مہم نہیں چلانے دی گئی اس کے باوجود جب پاکستان تاریخ انصاف کے حمایت جافتہ امیدوار بڑی تعداد میں جیتے تو اس کے بعد دھاندلی کے ذریعے ان کی نشستیں تقریباً نصف کر دی گئیں اب جو نشستیں ان کے پاس باقی ہیں ان کو بھی دوبارہ گنتی کے نام پر ان سے چھینا جا رہا ہے اور اسی ماحول کے اندر جو مخصوص نشستوں کا قضیہ تھا وہ بھی اپنی طرف سے اپنے مطلب کے تحت حل کر کے امران خان کی مخالف سیاسی جماعتوں میں ریوڑیوں کی طرح مخصوص نشستیں بانٹی جاری ہیں مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہ ہے کہ امران خان کو پاکستان تاریخ انصاف کو پاکستانی عوام کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ کچھ بھی کر لیں ووڈ کی طاقت پاکستان کے اندر کچھ نہیں اگر آپ ووڈ دے کر امران خان کو فرنٹ فوٹ پر لائیں گے تو ہم امران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے لیکن کیا یہ اکلمندی ہے کیا اس سے ملک اور ریاستیں چلا کرتی ہیں اسی جانب اشارہ کیا خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان سویل وڑائی صاحب نے کہ مداوہ کون کرے گا آج جو پاکستان میں نائنصافیاں ہو رہی ہیں اگر امران خان سے بھی بھٹو کی طرح انتقام لیے جانے کا سسلہ جاری رہا تو یاد رکھئے جس طرح بھٹو کی روح نے برسوں پاکستانی سیاست پر حکمرانی کی ہے امران خان کا بھوت بھی پاکستان کی سیاست کا لازمہ بن جائے گا اب یہاں کیونکہ یہ امران خان کی بخص کا بھی شکار ہیں انہیں اس بات کی پریشانی بھی ہے تو بظاہر تو یہ یہ بات کر رہے ہیں جناب امران خان سے مذاکرات کریں لیکن اندر خانے ان کے اندر وہ ڈر بھی ہے خفیہ ہاتھوں اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ جناب ایسا نہ ہو کہ امران خان جو کہ واضح طور پر ایسا ہو چکا ہے کہ آج کے دن بھی اگر پاکستان کے اندر غیر جانب دارانہ انتخابات کرا کر صاف اور شفاف نتائج پاکستانی عوام کے سامنے رکھے جائیں تو بلا شباہ امران خان بہت آسانی کے ساتھ دو تھائی اکسیت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ معاملہ اگر کچھ ایک ماہ آگے جاتا ہے اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو مافیا ہینلرز اور سہولتکار پاکستانی میڈیا اور بیورکریسی کی مدد سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں آئی ایم ایف یورپی یونین اور امریکہ سے اس قسم کی مدد حاصل کر کے جس کے اندر پاکستانی عوام کو معاشی معاملات کے اندر ٹائٹ کیا جائے تو کیا چھ ماہ کے اندر بعد اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں ہوگا کہ امران خان تین چوتھائی اکسیت کے ساتھ برسر اقتدار آ سکتے ہیں جناب کہتے ہیں الیکشن ہو چکے اب حالات کو معاملات کو نارمل کیا جائے امران خان کو قید سے نکال کر نظر بند کیا جائے اب یہ وہ نکتہ ہے جس کی جانے بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے سویل بڑھائی صاحب خود ساختہ ترجمان غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ امران خان کو نظر بند کیا جائے اس حوالے سے ہمارے پاس کیا انفرمیشن ہے امران خان کو گزشتہ چار دنوں کے اندر تین مرتبہ بالواسطہ طور پر پیغام پوچھایا جا چکا ہے کہ آپ کے تمام تر وہ مطالبات جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے یا دیگر مطالبات آپ کے منڈیٹ کے حوالے سے ان کے اوپر بات چیت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ نظر بندی قبول کر لیں اور کچھ مطالبات جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گزشتہ کافی عرصے سے کر رہی ہے ان کو تسلیم کر لیا جائے یہ جو ہے وہ پیغامات امران خان تک بلواسطہ طریقے سے بار بار پہنچائے جا چکے ہیں اور آج ایک اور اہم ترین اور بڑی ملاقات ہوئی ہے امران خان سے اگلے وی لاغ میں اس کے متعلق بھی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت کچھ بنیادی معلومات ہیں ہمارے پاس ابھی پہنچی نہیں وہ انفرمیشن ہم گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پہنچائیں گے سردس واپس آتے ہیں اس قضیے کی جانے تو جناب کہ امران خان کو بنی گالا کے اندر نظر بند کیا جائے بار بار امران خان کو یہ پیغامات بجوائے جا رہے ہیں امران خان اس معاملے کے اوپر کسی طور راضی نہیں امران خان کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں آپ چاہے برسہ برس مجھے یہاں پر رکھیں میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں لوں گا نہ میں کوئی ڈیل کروں گا عدالتوں سے آئینی اور قانونی طور پر جو کہ ہمارا حق ہے کوئی ریلیف ملتا ہے تو اس کے بعد وہ ریلیف بالکل لیا جائے گا لیکن وہ ریلیف اس صورت میں نہیں کہ جناب یہاں سے نکال کر تو نظر بند کر دیا جائے ڈیل کی صورت وہ رہائی کی صورت میں ہے کیونکہ اس وقت امران خان کے اوپر جو کیسز ہیں امران خان کے بکلا کا بھی یہی موقف ہے پاکستان طریقہ انصاف کے قائدین کا رہنماؤں کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ نوے فیصد عوام کا یہی موقف ہے کہ امران خان کے اوپر جو کیسز ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ جالی کیسز ہیں امران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے امران خان سے مطالبات اپنی منظر کے منظور کروانے کے لیے دو سو سے زائد کیسز امران خان کے اوپر یہ ڈالے گئے حتیٰ کہ وہ ٹین پرسنٹ جن کا تعلق نوروں اور جمہوروں کے ساتھ ہے انہیں بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ امران خان کے اوپر یہ کیسز جالی اور بوگس ہیں اور صرف اور صرف یہ امران خان سے مطالبات کی منظوری یا این ایرو حاصل کرنے کے لیے امران خان کے اوپر بنائے گئے لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود امران خان نہیں ٹوٹ رہا امران خان کھڑا ہے ڈٹ کے کہا گیا جناب کہ امران خان کو نظر بند کیا جائیں جس کے سربراہ مولانا فضر امان ہو تاکہ حکومت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا اعتماد بھی بحال ہو سکے یہ بات پہلے بھی سویل وڑائی صاحب کی جانب سے کی جا چکی مولانا فضر امان کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ان کا بھی یہی موقف ہے کیا پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں اس کے اوپر راضی ہیں جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو ان کا کیا موقف ہوگا ضرور پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر یہ رائے موجود ہیں ہمارے ذرائے کے مطابق کے اس قسم کی کوئی بھی تحقیقات اگر آفر کی گئیں تو بالکل یہ کہا جائے گا لیکن اس کے لیے عمران خان کی جانب سے گرین سگنل آنا از حد ضروری کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر وہ کیا ہے مفامت کا عمل مختلف قوتیں چاہتی ہیں اور عمران خان کو اس عمل میں شریک کرنا چاہتی ہیں مختلف قوتیں لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ ایک دھاندلی زدہ حکومت پاکستان کے اندر قائم کر دی گئی ہے جس کے اندر چار پانچ وزراء نگران سٹ اپ کے بھی لاکر لگا دیئے گئے ہیں اور خاص طور پر ایسے عدوں جیسے جو وفاقی وزارت داخلہ ہے اس قسم کے معاملات جن سے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے یہ سارے سٹپ اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان کے بغز کے اندر بیریسٹر گہور صاحب نے آج دن میں جو ملاقات کی عمران خان سے انہوں نے واضح کیا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ان کا بند کمرے کے اندر عمران خان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور آج انہوں نے راولپنڈی میں پریس کانفس کی انہوں نے کہا کہ سینڈ اندخابات کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے یہی عمران خان کی جانب سے ہدایات ہیں کسی کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں کسی صورت نہیں مل سکتیں الیکشن کمیشن نے ہماری مخصوص نشستوں کا شیڈول تبدیل کیا تھا ہمیں امید ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد ہمارے حق میں آئے گا امید کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں انصاف ملے گا سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے کیس کو جلد جلد سنیں انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں سوچ سمجھ کر شامل ہوئے مزید کہا کہ کسی جماعت کو اس کی جیتی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتیں اور سنی اتحاد کونسل میں دو سیاسی وجوات کی بنا پر شامل ہوئے تھے جو اسی نشستیں نہ ملنا ہے یہ ایک بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ ہے اچھا اب پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کی نشستوں کے لیے بھی امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے پنجاب سے خواتین کی نشستوں پر سنم جعوید حصہ لے رہی ہیں جنرل نشست پر حامد خان ہیں ظلفی بغاری ہیں یاسمین راشد ہیں کے پی کے سے آئشہ بانو روبینہ ناز خواتین کی نشست پر ہیں اور اسی طرح سے جناب خیبر پختنخواہ سے ٹیکنو کریٹ پر آزم سواتی ارشد حسین جنرل نشست پر فیصل جعوید خان مرزا محمد افعافریدی عرفان سلیم خورم زیشان اور اب ایک نام جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے جناب مراج سعید صاحب کا جی ہاں بالکل سینٹ کے خیبر پختنخواہ سے امیدوار کے طور پر مراج سعید صاحب کا نام دیے جانا جہاں سے ان کی جیت سو فیصد یقینی ہے خیبر پختنخواہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بھاری اکثریت ہے اور وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرز منتخب ہوں گے اور ایسی کنفرم سیٹ کے اوپر مراج سعید صاحب کا نام دیے جانا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح پیغام ہے کیا پیغام ہے ذرا غور سے سمجھئے مراج سعید صاحب نے جس قسم کی پالیسی جس قسم کا بیانیاں اپنایا عمران خان کو جیل میں ڈالے جانے کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے مراج سعید مسلسل فرنٹ فوٹ کے اوپر کھیلتے رہے مسلسل پاکستانی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کے اوپر تنقید کرتے رہے فرنٹ فوٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے عمران خان کے بیانیے کو دیگر پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے اس سے ایک قدم آگے جا کر جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے پہنچاتے رہے الیکشن کا دن ہو کمپین کے دن ہو الیکشن کے بعد کے معاملات ہو مراج سعید کے اوپر کیسز بنائے گے مراج سعید کی گرفتاری کے حوالے سے کوششیں کی جاتی رہیں مراج سعید صاحب اس دوران جو ہے وہ روپوش رہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جس طرح سے جو ہے وہ ایک دامات اٹھائے گئے ان کی فیملی ان کے رشتداروں کے حوالے سے بھی وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں مراج سعید صاحب کی پارٹی کے لیے قربانیاں آپ کے سامنے ہیں مراج سعید صاحب نے اپنے رشتداروں کو ٹکٹ نہیں دینے دیئے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ حماد عزر کی طرح مراج سعید رن جیسے دیگر نوجوان قاسم سوری جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ براہراس پاکستان طریقہ انصاف کی جو طلبہ سیاست ہے وہاں سے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کے اندر وارد ہوئے ایک محنت کے نتیجے میں آئے ایک پورا انہوں نے پروسیجر مکمل کیا اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ لائن میں لگ کر آئے کبھی کہا کرتے تھے نا خواجہ سعید رفیق صاحب کے مریم نواز کے آنے کے اوپر اعتراض نہیں لیکن وہ لائن میں لگ کے ہیں تو مریم نواز تو لائن میں لگ کے نہیں آئیں پرانے جتنے بھی ان کے رینمات ہیں سب کو بائی پاس کر کے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ اقتدار میہ صاحب کے خاندان سے تو نہیں نکل سکا لیکن یہاں پر عمران خان نے کیا کیا کہ حماد عزر مراج سعید اور قاسم سوری جیسے ان نوجوانوں کو موقع دیا اور وہ پھر آپ کے سامنے ہے کس طرح سے وہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو مراج سعید صاحب کا نام دیے جانا ایک بڑا پیغام ہے اسلام آباد کے اندر وڈے اینکر ویلے کالمنگار اور ملازم صافیوں کی صفوں کے اندر کوہرام مچ گیا ہے وہ تمام تر وڈے اینکر ویلے کالمنگار اور ملازم صافی جو خفیہ ہاتھوں سے لائن لیتے ہیں انہوں نے جناب پروگنڈا شروع کر دیا ہے مراج سعید کے خلاف اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پہلے گنڈا پور کی بطور وزرعالہ نامزد کی اور پھر ان کو لگایا جانا وزرعالہ کے طور پر اور اس کے بعد مراج سعید کو سینٹ میں لیا جانا ہے واضح طور پر عمران خان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ہے کہ عمران خان اپنے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں عمران خان نے بالکل بھی نہیں گھبرائے ہیں آپ نے بھی نہیں گھبرانا کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ایسی ہی صورتحال کے اندر نظر آ رہا ہے کہ چیزیں عمران خان کے ساتھ مفامت کی صورت کی طرف تو جاتی ہوئی نظر آتی ہیں پیغام رسانے بھی ہوتی ہے لیکن عمران خان اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کے قریبی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان یہ بات سمجھتے ہیں کہ بلکل اب یہ جو جنگ ہے وہ آخری مرلے کے اندر داخل ہو چکی ہے پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے کی آئین کی قانون کی جمہوریت کی سویلین بالا دستی کی جو جنگ ہے عمران خان کے خیال میں آخری مرلے کے اندر داخل ہو چکی ہے آپ کا اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے اپنے کمیٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک رائے موجود ہے کہ مفامتی پالیسی اختیار کی جانی چاہیے عمران خان لیکن واضح کر چکے کہ جو بنیادی بیانیاں ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اور اگر پاکستانی عوام کا منڈیڈ پاکستانی عوام کے حوالے کیا جاتا ہے تو بیرکیف پاکستان کے تمام تر اداروں کو ساتھ لے کر پاکستان تحریک انصاف چلنے کے لئے تیار ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نکمہ